ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان یہ عرب کے اندر ایک محاورہ پایا جاتا ہے کہ آپ کسی کو بھی مخاطب کر کے اس کو دعا دے سکتے ہیں کسی کو بھی مخاطب کرنے سے لازم نہیں آتا کہ آگے والا سن رہا یا پہاڑ سنتے ہیں پہاڑ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے جائے سنا سکتا ہے لیکن پہاڑ سنتے تو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا جبال اوو بی معو والطیر وعلنا لہ الحدید دعوت علیہ السلام کے لئے یا جبال اے پہاڑو کبھی کسی نے قانون بنا دیا ہے کہ پہاڑ سنتے ہیں نہیں کوئی قانون نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ تو چاہے سنا سکتا ہے نا حکم دے سکتا ہے لیکن یا مخاطب کرنے سے قانون نہیں بن گیا کہ وہ سنتے ہیں اس طرح کر کے یا عربی زبان میں خطاب کے لئے ہے سماعت کے لئے نہیں ہے سماعت کے لئے نہیں ہے وہ پیچھے ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں وہ جنگ کر رہے تھے تو سورج کو مخاطب کر کے کہا سورج کو مخاطب کر کے اِنَّكِ مَأْمُورَةُنْ وَأَنَا مَأْمُورَةُ اللہ مَحْبِسْهَا عَلَيْنَا کہ اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا تابع ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا تابع ہوں اور اللہ سے کہا اے اللہ اس سورج کو روک دے تو اللہ نے سورج کو روک دیا تھا یہ حدیث صحیح ہے انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے کہا تو کیا یہ خطاب اس سورج کو آواز سن رہی تھی نہیں یہ دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی اس لیے عربی زبان میں یا سے مخاطب کرنے سے آگے والے کا سننا لازم نہیں آتا ہے اسی طرح جب ہم اتحیات میں ہوتے ہیں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر آگے ہم کیا کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلامتی ہو اور سلامتی تمام ہم پہ اور نیک بندوں پر ہو تو کیا دنیا جہان کے سارے نیک بندے کیا بندوں پہ اس کی آواز اور اس کا سلام پہنچ رہا ہوتا ہے جی ہاں وہ دعا پہنچ رہتی ہے لیکن آواز کا پہنچنا یہ نہیں پہنچ رہا ہوتا تو اس مخاطب کرنے میں آگے والے کا سننا لازم نہیں ہے جبکہ دوسری طرف دلیل موجود ہے اچھا اگر وما انت بمسمع من فی القبور اور انکا لا تسمع الموتا قرآن مجید کی آیات نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یا آہل القبور کہنے سے السلام علیکہ ایوہ النبی کہنے سے ہو سکتا ہے وہ سن رہے لیکن جب اس یا کے اندر سننا لازم نہیں ہے تو قرآن کا وما انت بمسمع من فی القبور کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور انکا لا تسمع الموتا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یا کی دلیل پکڑ لی جاتی ہے کیا یہ کرنا جائز ہے ہر ایک دلیل کو اپنے ایک میعار ہوتا ہے اور عقیدہ جو انسان کا نظریہ ہے اس کے بارے میں انسان کو ایک قوی دلیل چاہیے ہوتی ہے صرف جو ہے وہ استنبات کی ہوئی دلیلیں میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا اس سے نظریہ نہیں بنتا ہے جب قرآن مجید اپنے ٹھوس مانے میں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْخُبُورِ اور اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ آم مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے اتنا پختہ کر کے بول دیا گیا تو پھر یا سے دلیل لینا اور ایوہا سے دلیل لینا یہ جائز نہیں ہے صرف اس کا معنی یہ ہے کہ اے جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں السلام علیکم تو ہم اس کا معنی یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی کر دے اے اللہ ان پہ سلامتی کر دے تو ان مردوں کو مخاطب کر کے جب بولا جاتا ہے تو معنی یہ لیا جاتا ہے کہ اے اللہ اس قبر والوں کو ان قبر والوں پہ سلامتی کر دے سننا اس میں کوئی مقصد نہیں ہے موسیقی